مطلب فلم لگی ہو اسی بابا جی نے کہا بھئی ہوئی فلم بند کرو اس ریور نے بند کر دیتی بس دے اندر کچھ لوگ موجود سن وہ کہنے لگے مولویوں تانو پہنے نہیں سی پتا کہ اس فلم ہے اس بس دے اندر فلم چل دی تو سی بچ کیوں بیٹھے ہو بابا جی نے ان پیشے موڑ گیا کیا میں نو پتہ سی کہ اس بس دے اندر فلم چل دی لیکن نار میں نو اے بھی پتہ سی کہ اس بس دے اندر حضور دے حلان بیٹھے ہیں جو میں عبودہ فرمان سناؤں ہوں گا من جان گئے کہنے سارے بس سارے خاموش ہو گئے پچھے جو موڑے بیٹھے سن بڑے بدماش قسم دے وہ کہنے لگے بس کنڈیکٹروں کو فلم چلا تو کنڈیکٹر کہنے لگا کسی ہے مولوی صاحب پوڑو پچھو اوٹ کے آگے آگے ہونا کہا مولوی کوڑوں نے فلم نہ چلے لگے کہنے بابا جی اس طرح بیٹھے سن میں نار بیٹھا ساں تو منڈیا نے آدھے نار کیا السلام علیکم بابا جی نے انگ ویخ کے کیا والیکم سلام تکیمی ویخ کیا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ دیتے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ دیتے بابا جی نے انگاہ پائی نا کیوں پچھے ہٹ گئے کہنے چلو چلیے واپس چلو چلیے واپس بابا جی نے جڑا نتیجہ پڑے نا وہ سنونا نہیں گا لے بابا جی کیا لگے مولانا صاحب اگر آج دارہ سی لوگ لوگ کے فلمہ ویخ دے ہوندے نا تو آج سانوں بڑی کوٹ پہنے سی اسی دارہ لوگ لوگ کے کدھی فلمہ نہیں ویخی ہیں تو راب نے ساڑھی اس موقع دیتے ہیں یا رسول اللہ لبائی تو سینی لبائے 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 جس ادارہ کے اندر تُسی تعلیم آسے کرتی اے ادارہ امام عاظم ابو حنیفہ دے نامتے رحمت اللہ تعالیٰ لے دے نامتے اور امام صاحب او امامل ساڑھے اسی اوئی گناہ سننگی یہ بابا جی سننہایا کر دے سنن ساہ ساہ فرمایا کر دے سنن کہ جدو معاشرہ نے دین اولین و آخرین جمع ہونگے تیک منادین ادا دے گا کہ سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جائے گا سارے عالم محشت بیٹھے رہنگی امام عاظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائے گا تے ساڑھا اے ودان گندہ کہ جدو قیامت آلہ دن ہوئے گا اور ہم سوئے حشت چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہو گئے روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ قوم روتا ہے لپٹ کر دروں دیوار کے ساتھ قیامت آلہ دن ایک جھنڈا ہوئی ہوئے گا جس نے تھا تے نامو سے رسالت دے سپاہی جمع ہوئے گا اور جھنڈا اس صدی وچ جس دا سبنا بلند ہوئے گا وہ امیر المجاہدین دا جدو قیامت تک جدو ختم نبوت اور نامو سے رسالت دے ہوتے پیرے دی گا لائے گی تو پیرا اور گل امیر المجاہدین دے نام تو بغیر نہ مکمل ہوئے گی تُسی اپنا کہ آیت اقبال گندہ اے لا الہ کے بارس باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار کاہرانا تُسی اپنی گفتار دیوتے بھی بڑی مضبوطی رکھنی اور اپنے کردار دیوتے بھی بڑی مضبوطی رکھنی تاکہ استاذہ فرمایا کرتے سن امام محمد نو یہودی وے کے کہنے سن غلام محمد اے ہو جاتے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ہو جانے ہیں اے تُسا بڑھانا کہ لوگیں کہیں کہ یار امیر المجاہدین دے شکل دہا ہو جائیں کہ امیر المجاہدین کی ہو جائے تو سن جانا عملی زندگی دے اندر تے ایک گال یاد رکھنا میں بابا جی کو مسئلہ لے گئی ایسی ذاتی میرے دماغ چاہیی ایک مسئلہ آ گیا سی میں کہا جناب اسی اس پاکستان دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اس واسطے کہ جو ظاہری اسبابا جناب اتھے بڑا پیسہ چاہیزہ بڑے کاللقات چاہیزیں بڑی اکشیزہ چاہیزیاں بڑے دینے چاہیزیں بڑے بڑے لوگ کا دعوی شخصی کا چاہیزیاں بڑے خاندان چاہیزیں تاں جا کیسی کامیاب ہوں گے اے نیچلن دل دے اے بڑا ظلم دا نظام ہے اے ہر ایک پیر پڑتا جناب کوئی پیر نہ ناپ دے کوئی ہاتھ پکڑتا روک دیں کہ اسی نہیں کامیاب ہوں گے بڑا پیسہ چاہیز جاہیز وستے کہ آپ فرمان لگے اے درہا میں تنہوں اقبال دی زمانی ایک گل سنا ماہو آپ نے ایک من غزل سنای اقبال دی وہ ایسی کہ اگر چک ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تغمگری سے نہیں بابا جی کہنے لگے جتو اسی فیضہ بات بیٹھے ساں جے ساڑیاں جاگیران جا دادا ہونیاں اسی پچھے ہی خیال کرتے رہیاں اگر ہوندیاں ہی تاہتا ہوں ابھوندے نا دے لوڑا دے نہیں ایک سان اوہ کوئی نہیں فرمایا نئی سر جا سانوہ کے بدے رہیاں اگر رج فرماندے سر کہ مصرہ جدو تک رجدہ نہیں نا جدو تک رینو رج نہیں ہوندہ اے بلکل تگڑا نا دا ابھوندے نا اے رجدہ اس کو چار پیسے آجان اے دین تو ہی بغاوت کردن دا اے جناب اپنے گل تو ہی پھر جانتا فرمایا جدو اسی بھوکے سان جدو اسی گھڑلیاں چونس رہتا تین سو تیرہ سان اسی آدھار وہ لمیاں نہیں پا کے رکھ دیتا فرمایا جدو ساڑھے کو پاناستے لباس کوئی نہیں زی ساڑھی دلواناں گلدانے پہ آئے سن اور جناب ساڑھییں پگڑی پھٹی ساڑھییں پگڑی ہیں پھٹے ہوئی ہیں سن جیسی جناب کیا سر کے سر وہ لمیاں نہیں پا کے رکھ دیتا فرمایا اسی تب وہ ہاں اسی تبونہ دی اولاد ہاں جنہاں نے کشتیاں جلا کے سپین فتح کرنے رکھ دیتا سی فرمایا تو اے گھوڑا نہیں اے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں کہتی ہو کس طرح آئے گا ایک بات کا اوستادسہ فرمان لگے کہ اب تیرا بھی دورانے کوہ ہے فقرِ غیور کہ کھا گئی روحِ فرنگی کو ہواے سیم و ذر جڑے سمجھتے ہیں نہ اسباب نہ مال علال اسلام میں نہ ساری چیزیں تو بے نیاز ہیں اسلام میں نہ ساری چیزیں تو بے نیاز ہیں اسلام ہوئے جڑا حضرتِ بلالے افشیروں قابل اچھا تو تے چڑھا لیلہ اسلام ہوئے اُستاد صاحب نے وہ غلط سنایا اگرچہ ضروری ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تعلنگری سے نہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زوال بندہِ مومن کا بے ذری سے نہیں تُسیم عملی زندگی جاؤ گے بک بھی آئے گی تنگی بھی آئے گی سارا کو جائے گا حضور دے دامن نا رہا بستہ رہا وہ صدہِ اچھا کا نہیں رہنے گا صدہ بلال نا کا پھر مکہ دی گلی ہے لٹا کے کڑھ نہیں پہنڈی ایک دن بلالِ اچھا کا پھر دی چھتے چاڑی جانے اے اسلام دا اجازے اے اسلام دا اجازے بابا جی ساری زندگی یہ دسیا کہ حضور صحیح دعالی صلی اللہ علیہ وسلم انج پیار کرنا تے پھر مالکہ نے جنازت بندے بیٹھ کے دسے کہ آسا ان وفاؤں دسیا دینا حاجے اے دنیا تے وفاؤں تے آخرت تے پتہ نہیں انہ تے مقام انہ تے چیزیں اور پھر گلسی کہ دیکھو ایک بندہ ایک نیکی گردہ اس دی نیکی نو بلائے جاندہ کیا تا قیامت جاری اور ساری رہ گی تے جتے پوری دنیا جو تے اندر علامہ صاحب مصدی صاحب بیٹھے سانے وہ فرما رہا ہے سان کہ پوری دنیا جو تے لبیق دانارہ لگ رہا تے جتے جسے لگ رہا اس طرح عجر امیر المجاہدین وہ نہیں پہنچ رہا اور بلکہ ہونتا ہے دو پینے بچے بھی لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک لبیق دانارہ پاکستان دی پارلیمنٹ بچ بھی لگے گا ایک لبیق دانارہ ایک بار گندہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے پکسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا ایک بار گندہ آرہا کہ جنہ نے بے سرو سامانی دی آدم دے دو سپر فاوروں لمحے پاک راک دیتا سی نا میں فرشتین ہوں آپ پس گل کر دیا سنیا کہ آج دے دور اس لبیق آرہے پھر ہارے ہیں ہائے پھر ہائے پھر ہائے کسی قسم دے مال اور دولت دے پچھے نہیں نے سنا کسی قسم دے عزت تو جا پچھے نہیں نے سنا ایک وقت آئے گا ساری چیزیں تو آڑے پیرا چھو گیا اور جس نے تُسی چاہو گے جس نے چاہو گے تو آڑی سواب دیتے ہوتے ایک وقت آ جائے گا لیکن عزت اور شورت دے پچھے نہیں نے سنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آڑے پیرا مجھے جائے گا بابا جی نے سب نوں کے لائے رکھیا لیکن جس دا عزل انتخاب کرے نہ اسنو روک کوئی نہیں سکتا عزل خود اللہ تعالیٰ جس دا انتخاب کرنے میں راب جس دے فضل کرنے میں اسنو روک کوئی نہیں سکتا بس دا اس کو فضل مگنا اور دوسری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دانوں دانا اس طرح بابستہ ہوگی رہنا کہ تو ہنو کوئی دنیا دی چیز اس دنانا جدا نہ کرسکے کوئی دنیا دا عوضہ اس دنانا جدا نہ کرسکے کوئی دنیا دی لالچ اس دنانا جدا نہ کرسکے کوئی دنیا دا پیسہ مال و ذر اس دنانا جدا نہ کرسکے بس اپنے دامنوں اپنے حتہ نوں حضور دے دامنال اس طرح بابستہ کر کے رکھنا اور استعصہ فرمایا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھونتی تھی یہی گردش زمانہ حضور دے دامنال وابستہ ہو جاؤ اس ساری کائنات کو آڈی اس ساری چینہ کو آڈیان اور تسان سبنا لو پہلے اے یاد رکھنا اپنے والدین تا جا کے ہمیشہ شکریہ دا کرنا کہ جنہ نے تو انہوں دین پڑھایا اور اس جگہ تے پڑھایا جتی امیر المجاہدین دی ست پرستی رہی اور ایک گرد دوسری کہ امیر المجاہدین وہ شخصیتا کہ جنہ نے اپنے بچے انہوں میں اس سے جگہ پڑھایا جتے قوم دے بچے پڑھتے تھے اُتھے ہی تعلیم دلوائی اے امن کر کے دسیا اور ایل جی ایس اور فلانے جگہ تے امیر المجاہدین نے املا جتے قوم دے بچے پڑھتے تھے اپنے بچے انہوں نے پڑھا کے دسیا اور دسیا کہ اس تا ساریہ دین دے ناڑا اس تا ساریہ دین دے ناڑا لوگوں دی گانے اس قصر کیوں نہیں لوگوں دی گانے کیوں نہیں بات لوگ دین دی گانے کردے نوزے ہوتے کوئی امن بابا جی نے جو کیا ہو کر کے دسیا اور املا کر کے دکھایا جدو تک اگر کسی اس چیز دی تے کاربند رہو گے کائنات دی کوئی چیز تا انہوں نے شکست نہیں دے سکتی سکندریہ دی فتح دی موقع تے حضرت شرحبیل بن حسنہ دی کیا دے دیکھ سکندریہ دا محاصر ہویا سکندریہ دا بادشاہ زمانے اور اتھو دے بڑے راہے کون در مابت خانے بیٹھے سن ایک راہے پر ایک اس دن جو دفاقہ دیکھیا کلے دے اندر تے وہ آگیا باد انہوں نے کہا کی مسئلہ ہوئی انہوں نے کہا جی مسلمان نے آکے کلے دا محاصر کر لیا اور فتح کرنے لگے تے انہوں نے کہا تُسی لڑ سکتے ہو انہوں نے کہا جی نہیں اسی لڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا پھر ایک طریقہ کار ہے میں تو ہم تسدہ مسلمان آپس تھی لڑ لڑ کے مات جانگے انہوں نے کہا جی جلدی دے سو انہوں نے کہا ایک خچن میں آؤ انہوں نے کہا جتنا کلے دے اندر سونے جوائرات ہیرے موٹی جو کچھ مال و ذالے وہ سارا جمع کر کے میرے کھول لیا انہوں نے خچن منگوایا سارا کو جس خچن دو تے لات دیتا اور انہوں نے کہا کہ رات دے اندھیرے ویجنا ایک خچن مسلمانوں تے جشکر دے طرف بیٹھ دے ہو جدو ایک خچن پہنچے گا مسلمان اجدی تقسیم ہوتے آپس سی لڑ پہنڈ گے انہوں نے خچن رات دے انہوں نے مسلمان تے لشکر دی طرف بیٹھ دیتا تے حضرت شرحبین بن حسن خود تے صبح دی پو پھوٹینا تے وہ خچن پہنچے حضرت شرحبین بن حسن نے درو دیکھا جد وہ قریب آیا تے اس کے سونے چاندی اور جوائرات ددے ہو حسن تے حضرت شرحبین بن حسن فرمان لگے دشمن خدا و رسول ہمارے دین کا امتیان لینا چاہتے ہیں فرمان لگے ساڑھے دن ساڑھی نگاوچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے تے مٹی برابر کر دیتا انہوں نے خچا تھا رخ موڑیا واپس ہانک دیتا کلے دی طرف جد وہ پہنچے ہیں نا واپس کہ وہ پادری اور جناب وہ بادشاہ اور ریایہ ساری کھڑے ہو کر ان کے دیکھ رہے سی وہ پادری کہنے لگا انہوں نے کیا اسمان دیتا لے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جنہوں نے نظر کے سونہ چاندی تھی بکت تھی کوئی نہیں اس واسطے انہوں نے ساری چیزیں تمہا براہ ہوگے حضورت دین نال کھڑے ہونا اور اے دین بڑا برکت آنا اے بڑا حصہ آنا انہوں نے بلال لگ جان تے قابلی چھاتھو تے چھٹ جانے انہوں نے غلام ابن غلام عسامہ بن زید لگ جان تے میرے آقا و مولا فتح مکار دن حاشنی قریشی سارے میرے آقا و مولا دا خاندان حضرت جناب صدیق اکبر تو لے گے حضرت باشی بن حرب تک تمام رتبے دیت بارنا صحابہ باہر کھڑے آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا بھی باہر کھڑے آج سارا خاندان رسول بھی باہر کھڑیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل دروالہ کھلوایا اندر حضرت بلال مواریا تے غلام ابن غلام حضرت عسامہ بن زیاد موارد کی ادروں کنڈی لائے لیتی آج سارے منظر دیکھ رہا ہے سن علامہ اقبال بولیا کہنا کاہر و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر کی کہنا اس دنیا دے ہوتے جدو انسان لڑ رہا سی ایک انسان سی تے سارے شکاری سن ایک شکار سی سیکڑ و شکاری سن اس دوران ہویا کی تامین حق بہتدارہ سپورت کہنا اتنی دیر اچھ میرے آقا مولا تشریف لائے انہوں نے کی تا کی بندہ گارا مسنت خاکہ سپورت انہوں نے غلامانوں چھک کے قابد اندر وارڈ کے اندر کنیاں لائے دیتی ہیں آج سارے قراشریاں سارے حاشریاں سارے بار کرنے ہوئے اسلام بڑیاں اسطح دیندہ اسلام بڑیاں بڑیاں ہی اسطح دیندہ اس زمانے کو جدا کر دیندہ ہر ایک ادا کر دیندہ ہر ایک ادا نہیں اس نے جدا کیا دیندہ لیکن اس نے نارا بفا کرنی پون دی یہ بفا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ تو اندر میں حضورت دینن نارا بفا کرنے توفیق عطا فرمائے خطیب الاسلام اللہمہ فاروق الاسن صاحب تشریف لائیں انہوں نے سیئے انشاءاللہ بابا جیلی اچھا رام سندر سند وہ سننگے اسطح بات سلام ہوئے گا